بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹ کے اندر جتنی بھی ایکسپریشنز ہیں وہ لینئر ایکسپریشنز ہیں تو اس طرح کے سلوشن کا جو پرسیجر ہے ہم نے پہلے ان قویسنز میں سے ریڈیکل سائن کو ریموو کرنا آتا ہے اور یہ جو 5, 6, 7, 8 والی ٹائپ ہے اس میں ہم اس طرح کے قویسنز میں جس میں ایک سے زیادہ روٹ والی ٹرمز آ جائیں تو ہم ان چاروں ٹائپس کے ہم اس میں دو دفعہ اس کا سکیر لے کے تو روٹ کو ریموو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریڈیکل فری ایکویشن آتی ہے جو کہ کوارڈرائٹک فارم میں آئے گی پھر ہم اس کوارڈرائٹک ایکویشن کو سوالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو آنسر آتے ہیں ایکس کے جو ریڈیکل فری ایکویشن کے سلوشن ہوتے ہیں پھر ہم ان دونوں ویلیوز کو ون بائی ون گیون ایکویشن میں پوٹ کر کے چیک کرتے ہیں جو ویلیو گیون ایکویشن کو سیٹسفائی کرے وہ گیون ایکویشن کا سلوشن ہوتی ہے اور جو گیون ایکویشن کو سیٹسفائی نہ کرے اس کو وہ گیون ایکویشن کا سلوشن نہیں ہے اس کو ہم سلوشن سیٹ میں نہیں لکھتے اسے ایکسٹرینیس روٹ کہتے ہیں تو جس طرح ہم نے 5 اور 6 solve کیے تھے اسی طرح ہم 7 اور 8 کو بھی solve کرتے ہیں تو پہلے ہم question number 7 solve کرتے ہیں number 7 is scale root of 11 minus x plus square root of 6 minus x is equal to square root of 27 minus x number 1 first step پہ اس کا دونوں سائٹس کا square لیں گے squaring both sides left side میں دوہ termز ہیں 11 minus x کا square root plus square root of 6 minus x یہ دونوں terms کو bracket میں لکھ کے پھر اس کا square کیونکہ پوری سائٹ کا square لینا ہے right side پہ ایک ہی term ہے square root of 27 minus x اس کا square آگیا کیونکہ یہ bracket میں پوری expression کے اوپر square root ہے اس لئے یہ square root cancel ہو جائے گا اور یہ الگ الگ square root ہے یہ plus کا sign بھی ہے درمیان میں تو bracket کے اندر ایک ہی square root نہیں ہے whole square root نہیں ہے اس لئے یہ square square root سے cancel نہیں ہوگا یہ former ہی یہ والی a plus b whole square یہاں پہ formula apply کریں گے a square plus b square plus 2 a b a means first term b means second term تو یہ first term ہے 11 minus x کا square root تو یہ آگیا a square plus second term term square root of 6 minus x یہ آگیا b square دوسری کا square plus 2 into first into second right side پہ 27 minus x اب یہ square root کے ساتھ یہ square root کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہ آگیا 11 minus x plus 6 minus x plus 2 اور یہ دو square root multiply ہو رہے ہیں اس کو ہم ایک square root میں یہ product لکھ سکتے ہیں 11 minus x multiply by 6 minus x ادھر سے minus 1 x اور minus 1 x دونوں کو add کریں گے تو minus 2 x یہ آیا 11 plus 6 17 اب اس میں بچے جو mistake کرتے ہیں وہ 11 plus 6 plus یہ 2 کو بھی ان میں add کر دیتے ہیں 2 in constants میں add یا subtract نہیں ہوگا اگر ادھر plus ہے تو add نہیں ہوگا minus ہے تو subtract نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 اس square root کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اگر تو اس 2 کے ساتھ square root نہ ہوتا تو پھر اس نے بھی in constants میں add ہو جانا تھا لیکن یہ 2 as it is square root کے ساتھ ہی رہے گا اب root میں جو دو add factors ہیں دو expression ان کو multiply کرتے ہیں 11 کو 6 سے multiply کریں گے تو یہ جگہ 66 11 multiply by minus x minus 11 x اب minus x کو ان دونوں سے multiply کریں گے minus x multiply by 6 minus 6 x minus x اور minus x multiply ہوں گے تو plus x کہہ رہا جائے گا 27 minus x اب ہم اس equation کو range کریں گے اور جو ایک سائٹ پہ root والی term اور دوسری سائٹ پہ without root والی term لے جائیں گے تو یہ 2 اس کے ساتھ ہی رہے گا root کے ساتھ multiply ہو رہا ہے root کے اندر جو terms ہیں ان کو ہم range کرتے ہیں تو پہلے آ جائے گا x کے اور یہ minus 11 x اور minus 6 x minus 11 اور minus 6 minus 17 x آ جائے گا plus 66 27 minus x اب یہ minus 2 x دوسری سائٹ پہ ہے تو یہ plus 2 x ہو جائے گا اور plus 17 دوسری سائٹ پہ ہے گا تو minus 17 2 into square root of x square minus 17 x plus 66 یہ plus 2 x اور minus 1 x تو 2 minus 1 یہ plus 1 x آ گیا 27 minus 17 plus 10 اب ہم اس ایکویشن کا دوبارہ square لیں گے again squaring both sides تو left side میں جو value 2 into square root of x square minus 17 x plus 66 اس پوڑے کا square is equal to x plus 10 whole square اس 2 کا square آئے گا 4 اور اب یہ square root square کے ساتھ cancel ہو جائے گا کیونکہ ادھر کوئی plus یا minus کا sign نہیں ہے یہ 2 کا ہم نے square لے لیا وہ 4 آ گیا تو یہ square root square سے cancel ہو جائے گا اور یہ 4 سے multiply ہوگی term x square minus 17 x plus 66 ادھر پھر a plus b whole square والا formula apply کریں گے a square plus b square plus 2 a b 2 کو ان دونے سے multiply کریں گے 2 tens are 20 20x 4 کو bracket میں 3وں term کے ساتھ multiply کریں گے 4x square minus 68x plus 66 کو multiply کریں گے 4 کے ساتھ 4 multiply by 66 264 یہ آ گیا 264 یہ 3وں terms ہم left side پہ لے آئیں گے 3وں کے sign change ہو جائیں گے plus x square minus x square ہو جائے گا plus 100 minus 100 آگیا plus 20x دوسری side پہ آئے گا تو یہ minus 20x is equal to 0 اب یہ 4x square minus 1x square تو یہ آ جائے گا 3x minus 68x اور minus 20x یہ آ جائے گا minus 88x یہ plus 264 minus 100 264 minus کریں گے plus 164 equal to 0 یہ radical free equation آگئی اور یہ quadratic equation ہے اب ہم اس کو solve کریں گے quadratic formula use کریں گے اس کے لئے پہلے ہم اس کو quadratic equation کی standard form کے ساتھ compare کرتے ہیں ax square plus bx plus c equal to 0 تو a کی جگہ پہ 3 ہے it means کہ a is equal to 3 اور b ہے minus 88 c is 164 quadratic formula minus b plus minus square root of b square minus 4 a c over 2 a formula میں values put کرتے ہیں یہ minus یہ formula کا اور یہ minus b کی value کے ساتھ بھی ہے تو ادھر بچے اکثر ایک ہی minus لکھتے ہیں جسے question غلط ہو جاتا ہے ایک minus formula میں ایک value کے ساتھ دو minus آئیں گے bracket آپ نے use کرنی ہے اس plus minus 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 88 whole square minus 4 into a a 3 c 164 power 2 into 3 اب یہ minus اس minus سے multiply ہوگا تو یہ plus 88 آجے گا minus کے اوپر square ہے تو یہ plus ہو جائے گا 88 کا square آجے گا 88 کا square آجے گا 7 double 7 double 4 4 minus plus minus 4 multiply by 3 multiply by 1 64 1 9 6 8 over 2 multiply by 3 6 88 plus minus square root of double 7 double 4 میں سے minus کریں 1 9 6 8 ہو تو یہ آگیا 5 double 7 6 over 6 88 plus minus 5 double 7 6 کا square root لیں تو یہ آگیا 76 over 6 اب یہ دو سا ہی نا ایک plus اور ایک minus تو ایک دفعہ plus کریں گے ایک دفعہ minus تو x آئے 88 پہلے minus کر لیتے 88 minus 76 over 6 and x is equal to 88 plus 76 over 6 88 میں 76 minus کریں گے تو آجے گا 12 12 over 6 x equal to 2 x کی ایک value آگے 2 1 root 11 minus x scale root 6 minus x is equal to scale root of 27 minus x سائٹ سے ایم آئی ہے تو 2 اس کے سلوشن سائٹ میں ہم لکھیں گے اب دوسری ویلی ہم چیک کرتے ہیں x equal to 82 over 3 اب اس ایکویشن میں جدھر x ہے 82 over 3 پوٹ کریں گے 11 minus 82 over 3 اس کا سکے روٹ plus سکے روٹ آف 6 minus 82 over 3 is equal to سکے روٹ آف 27 minus 82 over 3 اس سکے روٹ میں lcm آئے گا 3 3 11 033 33 minus 82 اسی طرح اس میں بھی سکے روٹ lcm 3 ہے 3 multiple by 6 18 18 minus 82 اور اس کا بھی lcm 3 آئے گا 3 multiple by 27 81 minus 82 33 میں سے minus کریں گے 33 minus 82 یہ آگیا minus 49 over 3 plus کا سکے روٹ آف 18 minus 82 یہ آیا جی minus 64 over 3 کا سکے روٹ اور یہ آیا گا سکے روٹ آف 81 minus 82 minus 1 over 3 اب یہ 49 minus 49 کو ہم ایسا لکھ لیتے ہیں 49 multiple by minus 1 plus اسی طرح اس کو بھی 64 multiply by minus 1 یہ as it is یہ پہلے minus 1 کیوں اس طرح لکھا ہے کیونکہ ہم نے اس کو simplify کرنا ہے اور سکے روٹ آف minus 1 اس کے ایک وال ہوتا ہے ایوٹا کی ایک وال تو 49 کا سکے روٹ آجے گا 7 اور minus 1 کا سکے روٹ آگیا ایوٹا over سکے روٹ آف 3 اسی طرح 64 کا سکے روٹ آئے گا 8 اور minus 1 کا سکے روٹ آئے گا اور سکے روٹ آف 3 minus 1 کا سکے روٹ آئے گا اور سکے روٹ آف 3 تو یہ آگیا 7 plus 8 کیونکہ دونوں کا denominator سیم ہے 7 plus 8 یہ آگیا 15 ایوٹا اور دوسری سائیڈ آئے گا اور سکے روٹ آف 3 تو لیپٹ سائیڈ میں 15 ایوٹا ہے اور رائٹ سائیڈ میں 1 ایوٹا ہے تو 15 ایوٹا is not equal to 1 ایوٹا which is not true یہ result true نہیں ہے کیوں کیونکہ 59 ایوٹا کے equal نہیں ہوتا 59 ایوٹا not equal to ایوٹا it means کہ 82 over 3 نے given equation کو satisfy نہیں کیا تو 82 over 3 جو ہے وہ given equation کا solution نہیں ہے 82 over 3 extraneous root ہے تو solution set میں ایک ہی value آئے گی اور وہ ہے 2 موسیقی